یمنا مہرانی کی جے رادہ رانی سرکار کی جے 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 سری رانی گوپالے آئیے آئیے سری باں کے بھی ہری لالکی کرپا سے انہی کے نگر میں اب انہی کی کتھا ہم لوگ سرون کرنے جا رہے ہیں کرتا دھرتا تو وہی ہے بھائی کرتے ہو تم کنہیا میرا نام ہو رہا ہے پریچھت روپ میں بیراجمان آپ سبھی شروع تاغڑ ہم لوگوں بہت سو بھاگ بہت بڑیا اور بہت اچھا ہے جہاں پر سب لوگوں پہ آگون ہو رہا ہے آئیے اس بھگون نام سنکیرتن میں پہلے پریویش کرتے ہیں اس کے بعد بھاگوان کی لیلا گاتھا کتھا میں پریویش کریں گے کیوں بھائی پہلے مکھ پویتر ہونا چاہیے اور کر پویتر ہونا چاہیے تو آئیے پریم سے میرے ساتھ بھگون نام سنکیرتن آپ لوگ بھی گئیے گو بند موسیقی گو پایا را دی کرسکان گو بندے گو بندے گو پایا نیران دی کرسکان گو پایا گو پایا را دی کرسکان گو پایا را دی کرسکان گو پایا گو پایا موسیقی 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 کوبیندے کوبیندے کرشان کوبیندے کوبیندے کیساب کوبیندے کوبیندے کیساب کوبیندے 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 کیساب کوبیندے کوبیندے مادب کو بیندے کو بیندے مادب 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 کو بیندے نا بیدان پریباد کل پورپشنگ میں آپ لوگ نے سرمڈ کیا بھگوان کی صندر لیلاؤں کا برنن بھگوان نے اپنے سنتوں کے اور اپنے ساندھ میں آئے ہوئے پریمیوں پر کرپا برس آئے ایک بات کہوں اندر یہ دیپ آپ کے پریم ہے بھگت کے اندر بھگوان کے پرتی پریم ہے لالسا ہے تو باہر بھی وہی دیکھتا ہے باہر بھی وہی دیکھتا ہے مجھے ایک بڑی پیاری کتھایا دار ہے جیون میں ادھیان ہونا چاہیے تو ہی آپ پوٹھی اتھا بھگوان کے گیتوں کا رساسوادن کر پائیں گے یہ دی آپ کے جیون میں ادھیان نہیں ہے آپ جانتے ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے تو ادھیان کیسے کر پائیں گے آپ ادھیان کر ہی تب پائیں گے جب آپ پہلے پڑھائی کریں کیا بڑے دھیان سے سننا پہلے اس کا ادھون روپ سے ادھیان ہونا ہے ارے پون روپ سے نہ ہو پر کم سے کم تھوڑا بہت تو گیاں ہونا چاہیے کاکھا گاگا کا گیاں تو ہونا چاہیے پھر تو کتاب پڑھیں گے کوتھیوں کو پڑھیں گے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں ایک چسمہ بنا دکان کھولا اپنی اور دکان میں انیک لوگ جاتے تھے چسمہ پہننے کے لئے تو چسمہ والا کیا کرتا آنکھ میں چسمہ لگا دیتا اور کہتا کہ دور دیکھو آپ کو کیا اکچھر دکھائی دیتا ہے ایک دو بار سیسا بدلتا اور پھر وہ جو گراہک گیا وہ کہہ دیتا ہاں آپ دیکھنے لگ گئے تو وہ گراہک چسمہ لے کر کے واپس آ جاتا ایسے کئی لوگ تھے جو چسمہ پہن پہن کر کے اور واپس جا رہے تھے ایک بھئیہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو وہ بھئیہ کب سے دیکھ رہے تھے کہ یہاں لوگ جاتے ہیں اور چسمہ پہن لیتے ہیں تو ان کو پڑھنا آ جاتا ہے ان کو پڑھنا آ جاتا ہے وہ پڑھائی کرنے لگ جاتے ہیں ان کو اکچھر سمجھ میں آ جاتا ہے اس میں کیا لکھا ارثات یہاں پڑھائی ہوتی ہے کیا چسمہ لگانے سے پڑھتے آنے لگتا ہے کیا وہ بھی گئے اس کے پاس ان پڑھتے بیچارے پڑھے نہیں تھے اس کے پاس گئے بولے ہم کو بھی ایک چسمہ لگا دے اس نے بولا مجھے بھی ایک چسمہ لگا دے تو وہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو بھی ہم چسمہ لگائیں گے اور چسمہ لگا دیا ان کے کانے بولے بولے کہ وہ دیکھو ادھر آپ کو اب چھر دکھائی دیتا ہے بولے ہاں دیتا ہے بولے کیا لکھا ہوا ہے اب بولے وہ وہ پریزان ہو گیا کہ پڑھا تو تھا نہیں بولا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ مجھے کیسے معلوم ہوگا ہرے بولے تم ہی نہیں معلوم ہوگا تو اس گرانک آپ نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ یہاں پر لوگوں کو میں تب سے دیکھ رہا ہوں آتے ہیں چسمہ پہنتے ہیں اور ان کو پڑھنا آ جاتا ہے تو کھڑے کھڑے میں دیکھ رہا تھا کہ جب سب کو پڑھنا آ جاتا ہے تو میں یہاں کیوں کھڑا رہا ہوں میں بھی چلتا ہوں چسمہ پہنوں گا میں بھی پڑھائی کرنے لگ جاؤں گا اس لئے آیا ہوں اس دکاندار مالک نے کہا کہ یہاں پر پڑھائی نہیں ہوتی ہے تو بولے یہاں پر تو لوگ سب پڑھے پڑھائی آتے ہیں دیکھتا نہیں تو یہ چسمہ کیول آدھار کے لئے دیا جاتا ہے بھیا آپ پڑھے نہیں ہیں پہلے جا کر کے پڑھائی کرو پھر آنا میرے پاس تو میں چسمہ دوں گا آپ کو بھی جو سب پڑھ رہے ہیں آپ کو بھی وہی پڑھنا آئے گا لیکن پڑھنا کب آئے گا جب تمہارے اندر وہ بات ہوگی وہی بات باہر لکھی ہوگی اسی کو پڑھنا ہے وہی بات پڑھنی ہے آپ کو کہنے کا مطلب کہ بھگوان کی پرتی پریم جب آپ کے اندر ہوگا تو ہی آپ اس پریم کو باہر بھی پرگٹ کر سکتے ہیں ارتھات بھائی پریم کیسے پرگٹ کروگے اس لئے بھائی بھگوان کی کرپا کو آپ ضرور ہے شری بھرد جی مہاراج کے اندر بڑا پریم تھا بہت پریم تھا بھرد جی مہاراج کے اندر بہت پریم تھا بہت پریم تھا لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے لیکن بھرد جی مہاراج پاگل نہیں تھے کون تھے بھرد جی پاگل نہیں تھے بھرد جی پاگل دنیا کو دکھانے کے لئے بنے ہوئے کیوں کیونکہ دنیا کے زامنے یدی ہم پاگل ہو سی تو ہو گئے مہر لگ گیا بھرد جی مہاراج کیا کرتے تھے جانے جو زامنے آ جائے کہو آئے اسی کو پتھر مارنے لگ جائے اور پٹھانگ باتیں کرنے لگ جائے اس طرح سے پاگلوں جیسے کام کرنے لگ گئے تو لوگ انہیں پاگل کہنے لگ گئے یہ پاگل ہے پر بھرد جی تو جنہیں تم پاگل کہتے ہو بھرد جی اندر ہی اندر ہستے دیکھیں ہمیں پاگل ہی رہنے دو ہم پاگل ہی اچھے ہم پاگل ہی سہے اور پاگل ہی بنے رہنے دو یہ پاگل بن گئے تو دنیا والے آپ کو اپنے آپ چھوڑ دیں گے آپ کو چھوڑنا نہیں پڑا لیکن سچ مچ پاگل نہیں بننا ہے دنیا کو دکھانے کے لئے بھرد جی نے یہی نیتی اپنائی تو گھر دوار اپنے آپ گھر والوں نے چھوڑ دیا اب بھرد جی کو بھگا دیا اب بھرد جی تو جب چلتے تھے تو ہری کا نام لیتے ہوئے جاتے تھے ڈاکوں سے کالی ماتا نے بچایا اور بھرد جی وہاں سے جب لوٹ کر کے آہی رہے تھے ان کو ایک راجہ رہوگڑ ملا پالکی میں بیٹھا ہوا چار کہار تھے ان کے ساتھ پالکی ڈھو رہے تھے پہلے کے راجہ پالکی میں چلتے تھے بھلو رہے رہے چل رہے تھے راجہ کو لگا کہ یہ کون ہے ایک کہار کا سواستہ بگڑ گیا تو بیمار کو ہٹا کر کے اور سست کو لگا دیا بھرد جی کو ایسے کندے میں رکھ دیا بھرد جی پالکی ڈھونے لگ گئے اب پالکی ڈھوتے ڈھوتے لیکن بھرد جی جب چلتے تھے بھرد جی کو بھرد جی کے چڑڑوں کے نیچے کوئی جیو جنتو نہ آ جائے اس لئے بھرد جی تھوڑا اچھل کے چلا کرتے تھے اور تو بھائی اور جب بھرد جی اچھلتے تو پالکی میں بیٹھا راجہ سو بھابک ہے وہ بھی اچھلے گا راجہ اچھلتا تو اس کی کھوپڑی میں اوپر کی وہ لکڑی لگتی ایک دو بار تو زین کیا تیسری بار ڈانٹنے لگ گئے اے مورکو چلنا بھی نہیں آتا دنڈ ایسا دوں گا جو جیوان میں پایا نہیں ہوگا کہار انہیں ہاتھ جوڑ لیا سرکار ہم تو زہی چل رہے ہیں بھائی نیا نیا کہار آیا ہے جانے کیوں اچھل پڑتا ہے اپنے آپ اچھلنے لگ جاتا ہے دیکھا جب راجہ رہوگڑ نے نیچے کی اور سو بیر نام کا راجہ جب دیکھا نیچے کی اور تو بھائے راجہ مجھاک اڑایا تھوڑا سری بھارت جی مہاراج ہسی اڑائی ہوتا ہے سنتوں سنتوں کی کبھی ہسی نہیں اڑانی چاہیے سنتوں کو دیکھ کر کے پرنام کرنا چاہیے کیوں کیونکہ سنت برلے ہوتے ہیں سنتوں کو دیکھ کر کے تو بس دور سے ہی دندوت کر لینا چاہیے پرنام کر لینا چاہیے چرنوں میں گر جانا چاہیے کیوں آپ کے نگر میں آپ کے گھر کے دوار میں سنت کی مادھیم سے ہو سکتا ہے بھگونت کرپا ہو گئی ہو سنت نہیں پدھارتے بھگوان ہی پدھارتے ہیں وہ تو بھگوان ہی ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر کرپا کر دے جانے کہ ہی بھیس میں نار آیاں مل جائے جانے کونسا بھیس رکھے دوار میں بھگوان ہسی مجا ہسی اڑائی تو بھارت جی پہلے تو کچھ نہیں بولے لیکن بھارت جی کو لگا کہ زیادہ ہو گیا تو یہ راجہ نرک میں چلا جائے گا تو نرک کا گامی بنے میں اس کے پہلے میں اسے بنا دوں سدھار دوں ابھی تک بھارت جی کچھ نہیں بولے لیکن بھارت جی اب بولے اب کیوں بولے بھارت جی بھارت جی اب اس لیے بولے کہ بھیا ہم سنت ہیں اور یدی ہم اس کو ستمارگ کی راستہ پر نہیں لے گئے تو ہمارے سنت ہونے کا کیا مطلب دوسری بات ہمارے سرن میں کوئی آ جائے اور پھر سے اس کے اندر ابھیمان بھرا ہو تو ہمارے درسن کرنے کا لام کیا ہوا تیسرا بھارت بھارت جی نے سوچا کہ ہم نے اس راجہ کا بھار اپنے کندے میں دھر رکھا ہے اور بھارا سنت جس کا بھار کندے میں دھر لیتے ہیں اس کی نیہ پار لگا کے ہی چھوڑتے ہیں پار لگا کے چھوڑتے ہیں چوتھی بات ان کو یہ بھی لگا کہ یدی آج میں اس راجہ کا کلیان نہیں کیا تو سنتوں پر بھروسہ کون کرے گا سنت پر بھروسہ کون کرے گا سنتوں سے بھروسہ اٹھ جائے گا اس لئے آج بھارت جی مہاراج بھارت جی مہاراج بھارت جی مہاراج بھارت جی مہاراج اور تو بھائی بھارت جی نے کہا راجن آپ نے بہت اچھی بات ہم سے کری آپ نے کہا کہ ہم موٹے ہیں کبھی پال کی ڈھویا نہیں پر دھیان رکھو راجن مردت وم نیمیت راجن آدھیانت ودی تکرتا سترسٹم سو سوام بھاو درواید یترو تسيا ستیشاو بدکرتยوگ ہے راجن پہلی بات تو آپ اپنے آپ کو پہچان نہ سیکھو یدی آپ نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں تو آپ سنت نہیں پہچان سکتے آپ سنت کو نہیں پہچان سکتے کل ہمارے پرم پوچھے سری ڈانکٹر سیام سندر پارا سر جی اس بات کو کہہ رہے تھے کہ آپ جیسے ہوں گے ویسے آپ آپ کو ساندھ پرابت ہوگا بلکل پکی بات ہے یدی آپ کے اندر سنت کے پرتی اگار پریم ہے تو آپ کو ویسے سنت مل جائیں گے اور یدی آپ کے اندر ویسا پریم نہیں ہے تو پھر ایسے مل بھی جائیں گے لیکن بھائی ایک بات کہوں سنت اور برامر کیسے بھی ہوں کیسے بھی ہوں لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں میں تو اتنا جانتا ہوں کہ کاجل کی کوٹھری میں آپ پریبیز کروگے تو تھوڑا بہت کاجل جرور لگے گا تھوڑا بہت کاجل جرور لگ جائے گا سنت برامروں کو